مبارک اللہ سیدنا محمد والا علی محمد یہ کہانی آج کے نہیں ہے ماجی یہ کہانی دوہزار تیرہ کی ہے دوہزار تیرہ میں بھی عثمان ڈار جیتا تھا اور جب عمران خان صاحب نے تو عمران خان صاحب نے جب چار حلقوں کی بات کی تو اس لیے کی تھی کہ آئندہ سے کبھی کوئی الیکشن نہ چوری کرے لیکن کسی نے اس پہ غور نہیں کیا اس الیکشن سے پہلے میں نے بارہا یہ بات کی کہ یہ الیکشن آپ کو ایک موقع دے رہا ہے کہ پاکستان کو آپ ایک نئی صبح دیں جو نو اپریل کی رات پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہوا جو سازش ہوئی اور آج محمد زبیر کے کہنے کے بعد تو کلیر ہو گیا کیوں اس وقت آرمی چیف باجوا صاحب سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب سے کیوں ملاقاتیں کر رہے تھے کس لیے کر رہے تھے کیا یہ اپنے حلف کی پاسداری ہے اس لیے عمران خان صاحب نے میرے سامنے اڈیالا جیل میں بریسٹر گوھر چیرمن تحریک انصاف کھڑے ہوئے ہیں دو بار یہ بات عمران خان نے کی ہے ایک بار پہلے جب میں ان سے ملا مہینہ پہلے اور ایک بار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ الیکشن پہ جو ڈاکہ پڑا ہے جو آج یہ فورم فورٹی فائف کے ہمارے ایمین ایز آئے میں ہیں اس کی بات ہے کہ عوام نے جن کو ووٹ دیا عوام نے جن کو پاس کیا ون سیون ایٹ تاریخ یہ کلیر کرے گی تاریخ یہ ثابت کرے گی ایک سو اٹھتر ہماری سیٹیں ہیں کم از کم سترہ سیٹیں ہیں میاں نواز شریف کی جس میں میاں صاحب خود ہار چکے ہیں جس میں بھائی شہباز شریف ہار چکے ہیں جس میں ان کی بیٹی مریم نواز بی بی ہار چکی ہیں اعترام اپنی جگہ لیکن حقیقت حقیقت ہے آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو عوام نے ووٹ دیا وہ آج بھی سڑکوں پہ ہیں اور جن لوگوں کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا جن سے سوال ہونا چاہیے تھا وہ آج ایوان میں بیٹھ کے ہماری تقدیر کے مخدر یہ فیصل نہیں ہے اس لیے عمران خان صاحب نے جو ڈیمانڈ کیا چیف جسٹس سے کہ ہماری ایک سو چوراسی تین کی پیٹیشن چیف جسٹس صاحب آج آپ اس کو اٹھائیے آج سپریم کورٹ کے باہر بھی میں نے یہ ڈیمانڈ کی جو خواتین کی ریزرو سیٹس کا کیس چل رہا ہے اس میں ڈیمانڈ کی کہ آپ اس میں ٹرڈیشنل انکواری کیجئے آپ نے کہا تھا پوری قوم کو یاد ہے جیسٹس صاحب آپ نے کہا تھا کہ آٹھ فروری کا الیکشن پر پیٹی ہے ہم سب نے آپ کو شاباشی دی ہم سب نے اپریشیٹ کیا کہ آپ کے حکم پر الیکشن ہو رہا ہے وہ جن سے بھاگ رہے تھے لیکن جیسٹس صاحب کیا صرف الیکشن کرانا تھا یا آزاد شفاف بھی ہونا چاہیے جو الیکشن آزاد شفاف نہیں ہے وہ آئیے تھا وہ آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی ہے آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی پتا ہے وکلاہ کو بھی پتا ہے سیاسی برادری کو بھی پتا ہے آئین سمجھنے والوں کو بھی پتا ہے آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت فوج پولیس انٹر سیویس ایف بی آر انٹیر منسٹری فورم منسٹری سبائی مرکزی حکومتیں پابند ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے حکم دیا آٹھ فوروری کو الیکشن کریں اس الیکشن کو کس نے چورایا یہ آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی ہے اس لیے عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کی کالکورٹری سے یہ استعداء بھیجی ہے اور یہ پرزور مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس سے الیکشن کا آرڈٹ کریں اور اصل منڈیٹ طریق انصاف کے ان عوامی نمائندوں کو جو اصل فارم فورٹی فائل کے امینیز ہیں ان کو واپس کریں آخری بات جب یہ اصل امینیز آئیں گے اور جب اصل وزیراعظم بیٹھے گا اس کے بعد جو بجٹ آئے گا وہ عوامی بجٹ ہوگا پھر فلسطین پہ بھی آواز آئے گی کشمیر پہ بھی آواز آئے گی اور جاتک آپریشن کا تعلق ہے کوئی آپریشن جو خیبر عوام کو قابل قبول نہیں وزیراعلا خیبر پختون خوانے کوئی اس کو نہ سپورٹ کرنا ہے نہ انہیں اجازت دی ہے جو عمران خان صاحب کی پولیسی ہے وہ اس صوبائی حکومت طریقہ صاحب کی پولیسی ہے موچ پڑی مبارک اللہ سیدنا محمد والا علی محمد یہ کہانی آج کے نہیں ہے ماجی یہ کہانی دوہزار تیرہ کی ہے دوہزار تیرہ میں بھی عثمان ڈار جیتا تھا اور جب عمران خان صاحب نے تو عمران خان صاحب نے جب چار حلقوں کی بات کی تو اس لیے کی تھی کہ آئندہ سے کبھی کوئی الیکشن نہ چوری کرے لیکن کسی نے اس پہ غور نہیں کیا اس الیکشن سے پہلے میں نے بارہا یہ بات کی کہ یہ الیکشن آپ کو ایک موقع دے رہا ہے کہ پاکستان کو آپ ایک نئی صبح دیں جو نو اپریل کی رات پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہوا جو سازش ہوئی اور آج محمد زبیر کے کہنے کے بعد تو کلیر ہو گیا کیوں اس وقت کیا آرمی چیف باجوا صاحب سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب سے کیوں ملاقاتیں کر رہے تھے کس لیے کر رہے تھے کیا یہ اپنے حلف کی پاسداری ہے اس لیے عمران خان صاحب نے میرے سامنے اڈیالا جیل میں بریسٹر گوھر چیئرمند تحریک انصاف کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ دو بار یہ بات عمران خان نے کی ہے ایک بار پہلے جب میں ان سے ملا مہینہ پہلے اور ایک بار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ الیکشن پہ جو ڈاکہ پڑا ہے جو آج یہ فورم فورٹی فائف کے ہمارے ایمین ایز آئے میں ہیں اس کی بات ہے کہ عوام نے جن کو ووٹ دیا عوام نے جن کو پاس کیا ون سیون ایٹ تاریخ یہ کلیر کرے گی تاریخ یہ ثابت کرے گی یہ ایک سو اٹھتر ہماری سیٹیں ہیں کم از کم سترہ سیٹیں ہیں میاں نواز شریف کی جس میں میاں صاحب خود ہار چکے ہیں جن کے بھائی شہباز شریف ہار چکے ہیں جس میں ان کی بیٹی مریم نواز بی بی ہار چکی ہیں اعترام اپنی جگہ لیکن حقیقت حقیقت ہے آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو عوام نے ووٹ دیا وہ آج بھی سڑکوں پہ ہیں اور جن لوگوں کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا جن سے سوال ہونا چاہیے تھا وہ آج عوام میں بیٹھ کے ہماری تقدیر کے مخدر یہ فیصل نہیں ہے اس لئے عمران خان صاحب نے جو ڈیمانڈ کیا چیف جیسٹس سے کہ ہماری ایک سو چوراسی تین کی پیٹیشن چیف جیسٹس صاحب آج آپ اس کو اٹھائیے آج سپریم کورٹ کے باہر بھی میں نے یہ ڈیمانڈ کی جو خواتین کی ریزرو سیٹس کا کیس چل رہا ہے اس میں ڈیمانڈ کی کہ آپ ایس میں ترڈیشنل انکواری کیجئے آپ نے کہا تھا پوری قوم کو یاد ہے چیف جیسٹس صاحب آپ نے کہا تھا کہ آٹھ فروری کا الیکشن ہم سب نے آپ کو شاباشی دی ہم سب نے اپریشیٹ کیا کہ آپ کے حکم پہ الیکشن ہو رہا ہے وہ سب سے بھاگ رہے تھے لیکن کیا صرف الیکشن کرانا تھا یا آزاد شفاف بھی ہونا چاہیے جو الیکشن آزاد شفاف نہیں ہے وہ آئین تھا وہ آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی ہے آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت چیف جیسٹس صاحب آپ کو بھی پتا ہے وقلاء کو بھی پتا ہے سیاسی برادری کو بھی پتا ہے آئین سمجھنے والوں کو بھی پتا ہے آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت فوج پولیس انٹر سروس ایف بی آر انٹیئر منسٹری فورم منسٹری دیفنس منسٹری سبائی مرکزی حکومتیں پابند ہیں سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس نے حکم دیا آٹھ فروری کو الیکشن کریں اس الیکشن کو کس نے چورایا یہ آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی ہے اس لیے عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل کی کالکوٹری سے یہ استعداء بھیجی ہے اور یہ پرزور مطالبہ کیا ہے کہ چیف جیسٹس آف پاکستان اس سے الیکشن کا آرڈیٹ کریں اور اصل منڈیٹ طریقہ انصاف کے ان عوامی نمائندوں کو جو اصل فارم فورٹی فائیو کے امینیز ہیں ان کو واپس کریں آخری بات جب یہ اصل امینیز آئیں گے اور جب اصل وزیراعظم بیٹھے گا اس کے بعد جو بجٹ آئے گا کشمیر پہ بھی آواز آئے گی اور جا تک آپریشن کا تعلق ہے کوئی آپریشن جو خیبر عوام کو قابل قبول نہیں وزیراعظم خیبر پختون خوانے کوئی اس کو نہ سپورٹ کرنا ہے نہ انہیں اجازتی ہے جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے وہی صوبائی حکومت طریقہ صاحب کی پالیسی ہے موچ کریں